آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر سپلائی ہے آپ کے کمپیوٹر میں جو پاور سپلائی ہے اس سے آپ اپنے گھر میں مجود یو پی ایس کی بیٹری کار کی بیٹری موٹر سیکل کی بیٹری کوئی پانچ وولٹ کی بیٹری نو وولٹ کی بیٹری یہ ساری بیٹرییاں آپ کیسے ایک کمپیوٹر پاور سپلائی سے چارج کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں ہیں کہ یہ جتنی الیکٹرونکس ہیں ان کو چھوٹے بچے گھر پہ ٹرائی نہ کریں جن کو الیکٹرونکس کا نہیں پتا وہ ایسی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں کیونکہ الیکٹرک شاک ہماری کسی گلتی کے وجہ سے ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے دیکھیں ہماری سپلائی تیرہ وولٹ دے رہی ہے تو چارجنگ دو شاریہ دو دو شاریہ ایک امپیر کے حساب سے بیٹری چارجنگ ہو رہی ہے تو یہ امپیر میٹر کو میں زیرو زیرو کرتا ہوں اب یہ سپلائی کی وائر کو میں امپیر میٹر ڈالتا ہوں دیکھیں یہ تین شاریہ ایک امپیر سے یہ ہماری بیٹری کو چارج کر رہی ہے پاور سپلائی اگر یہ یوپی ایس اس کو چارج کرتا تو ہو سکتا دس امپیر پہ بارہ پہ یا زیادہ امپیر پہ چارج کرتا چونکہ سپلائی اتنی پاور فول نہیں ہوتی یہ اس کو چارج کرے گی لیکن سلو سلو چارج کرے گی یہ دیکھیں تین شاریہ پانچ امپیر سے اس نے چارجنگ سٹارٹ گئی یہ ہل گئی ہے یہ دیکھیں تین شارعہ دو تین شارعہ پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر سپلائی ہے آپ کے کمپیوٹر میں جو پاور سپلائی ہے اس سے آپ اپنے گھر میں مجود یو پی ایس کی بیٹری کار کی بیٹری موٹر سیکل کی بیٹری کوئی پانچ وولٹ کی بیٹری نو نو وولٹ کی بیٹری یہ ساری بیٹرییاں آپ کیسے ایک کمپیوٹر پاور سپلائی سے چارج کر سکتے ہیں اور اس کا سیم وہی طریقہ ہے جو پہلے ہم بتا چکے آپ کو یہ جو گرین یہ دیکھائیے گا گرین اور بلیک وائر ہے گرین وائر میں تین وولٹ ہوتے ہیں بلیک وائر ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں ان دونوں کو آپس میں شارٹ کرنے سے سپلائی چل جاتی ہے یہ دیکھیں میں میٹر ساتھ ٹیچ کر رہا ہوں تو یہ شارٹ کرتے ہیں شاہد بھائی یہ میٹر میں نے لگا دیا ہے تو یہاں دیکھیں یہ سپلائی وولٹ دے رہی ہے چودہ اشاریہ چھے یہ چودہ وولٹ ہم نے ویریبل سے اندر سے زیادہ کیے ہوئے ہیں سپلائی کے اندر سے ہم نے زیادہ کیے یہ کولر چلانے کے لیے نہیں کیے چونکہ ہم نے بارہ وولٹ کی بیٹری چارج کرنی ہے اس لیے ہم نے اس کے وولٹ انکریز کیے ہوئے ہیں اب ہم آپ کو یہ سپلائی کھول کے باقی والی تارے ہم کار دیتے ہیں صرف یہ بارہ وولٹ کی یلو وائر اور یہ بلیک وائر یہ والی ہم باقی رکھتے ہیں اور اگر ہم نے کوئی چھوٹی بیٹری چارج کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ریڈ وائر اس میں پانچ وولٹ ہوتی ہیں یہ پانچ وولٹ کی وائر نکال لیتے ہیں ایک اور ایک یہ جو اورنج وائر ہوتی ہے اورنج کلر بھی اس میں تین اشاریہ تین وولٹ ہوتے ہیں یہ وہ بیٹری جس کے وولٹ ڈیڑھ وولٹ ہیں اس کو چارج کر سکتے ہیں اس وائر کے ذریعے یعنی بلیک وائر وہ ہی رہے گی کامل اس کے ساتھ پوسٹیو چینج ہوتی رہیں گی اگر ہم نے بارہ وولٹ کی کسی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو یہ والی وائر یوز کریں گے اگر پانچ وولٹ والی کسی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو یہ ریڈ وائر یوز کریں گے اگر اس سے بھی چھوٹی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو یہ اورنج وائر ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یعنی ان دو تاروں کو ہم شارٹ کر دیں گے کالی اور گرین کو بلیک اور گرین کو اگر چارجنگ کے دوران ہماری پاور سپلائی ٹرپ ہوتی ہے تو پھر وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہم اندر پی سی فوٹو کپلر سے اس کو سپلائی کو ٹرپ ہونے سے بچا سکتے ہیں ان کی دو پنوں کو تین چار نمبر کو شارٹ کر کے یا آئی سی سے ہم اس کو شارٹ کر سکتے ہیں مطلب آئی سی کی دو نمبر تین نمبر پین جو موسلی آپس میں جوڑنے سے یہ سپلائی ٹرپ کرنا بند ہو جاتی ہے یہ تینوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہم کام کریں گے تو اب ہم اس سپلائی کو کھولنے کے بعد آپ کو نیکس پرسیجر دکھاتے ہیں لو جی ہم نے اس پاور سپلائی کی ساری جو ایکسٹرا وائرسی وہ کار دی ہیں یہ اس کی کامن ہے گرانڈ ہے اور یہ بارہ وولٹ کی وائر ہے اور یہ ہم نے دو ایکسٹرا وائریں بھی نکالی ہیں جو ہم آپ کو جس کے بارے میں بات کر رہے تھے یہ ریڈ مطلب پانچ وولٹ اور یہ اورنج 3.3 وولٹ تو ہم نے ٹوٹل چار وائرز نکالی ہیں تو اب ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ بیٹریز کار کی بیٹری موٹسیکل کی بیٹری میٹر کی بیٹری اور یہ جو لیپ ٹاپ کے سیل ہوتے ہیں ان سب کو اس سے ہم کیسے چارج کر سکتے ہیں اگر تو ہم نے بیٹری کو چارج کرنا ہے تو ہمارے اس سپلائی کے جو وولٹ ہیں وہ بارہ سے اوپر ہونے چاہیے بلکہ تیرہ سے اوپر ہونے چاہیے کیونکہ چارجنگ کا اصول یہ ہے ہے کہ جتنے وولٹ کی چیز ہو چارجر اس سے زیادہ وولٹ کا ہونا چاہیے بیسیکل یہ چارجر تو نہیں ہے لیکن اس کو ہم یوز کر رہے ہیں چارج کرنے کے لیے تو میں آپ کو اس کی ٹکنیک سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہی یہ دیکھیں میں ٹو ٹوئنٹی کا سوچھ لگا رہا ہوں وولٹ چیک کروائیے کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں گیارہ وولٹ بھی پورے نہیں آ رہے تو یہ اس کو بہت دیر لگائے گی چارج چارج کرنے میں تو میں میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی پاور سپلائی کے وولٹ کام میں ہے تو اس کو آپ کھولیں اس کا آؤٹپوٹ سیکشن دیکھیں وہاں پہ اکثر کوئی نہ کوئی ویریبل لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ویریبل لگی ہوئی ہے اس پہ میں ٹیسٹر میں نے ڈالا ہے تو یہاں اس کو میں گمانے لگا ہوں اب یہ جیسے ہی میں اس کو موو کر رہا ہوں یہاں حمزہ بھائی یہاں فوکس کیجئے گا یہ وولٹ انکریز ہونے شروع ہو چکے ہیں میں اس کو گمانا رہا ہوں تو یہ دیکھیں تیرہ وولٹ سے زیادہ ہو چکے ہیں اب تو اب یہ سوفیشنٹ پاور ہے بیٹری کو چارج کرنے کے لیے یہ پوزٹیو کو انہوں نے لگا دی ہے یہ نیگٹیو کو لگا دی ہے ٹھیک ہے اب ہم امپیر میٹر کو ڈی سی امپیر میٹر کو آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہماری چارجنگ جو ہونا وہ شروع ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی یہ میں نے اس کو زیرو پہ کر لیا ہے تو یہ امپیر میٹر میں نے ڈالا ہے دیکھیں یہ ایک شریعہ پانچ امپیر سے چارجنگ کر رہا ہے ایک شریعہ چھ امپیر ایک شریعہ پانچ امپیر دیکھیں ہماری سپلائی تیرہ وولٹ دے رہی ہے تو چارجنگ دو شریعہ دو دو شریعہ ایک وولٹ امپیر کے حساب سے بیٹری چارجنگ ہو رہی ہے اب ہوگا کیا جیسے جیسے یہ بیٹری چارجنگ پہ لگی رہے گی یہ سپلائی اس کو آسا آسا چارج کرتی رہے گی اور یہ امپیر یہاں پہ کم ہوتے جائیں گے جیسے جیسے یہ فل ہوگی یہاں امپیر ڈاؤن ہوتے جائیں گے آخر کار یہاں امپیر زیرو ہو جائیں گے زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹری فل چارج ہو چکی ہے اب اس کو مور چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے اپنی دکان کی بیٹری کو اس پاور سپلائی سے چارج کر کے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ میں نے سپلائی کا سوچ لگا دیا سپلائی آن ہو گئی ہے تیرہ سے زیادہ وولٹ دے رہی ہے تو یہ ہماری بیٹری ہے شاہد بھائی یہ ذرا تاریں اچھی ترہ لگائیں ساتھ یہ شاہد بھائی نے وائرز لگا دی ہیں بیٹری کی تو یہ امپیر میٹر کو میں زیرو زیرو کرتا ہوں اب یہ سپلائی کی وائر کو میں امپیر میٹر ڈالتا ہوں دیکھیں یہ تین شارعہ ایک امپیر سے یہ ہماری بیٹری کو چارج کر رہی ہے پاور سپلائی اگر یہ یو پی ایس اس کو چارج کرتا تو ہو سکتا دس امپیر پہ بارہ پہ یا زیادہ امپیر پہ چارج کرتا چونکہ سپلائی اتنی پاور فول نہیں ہوتی یہ اس کو چارج کرے گی لیکن سلو سلو چارج کرے گی اور چارج کرنے کے بعد یہ بیٹری کو سپلائی ٹریپ نہیں کرے گی ہمیں خود ہی اس کی جو یہ ٹرمینل اتارنے ہوں گے اچھا جی ہم گفار بھائی کی دگان پہ آئے ہیں یہاں ان کے پاس یو پی ایس کی دو بیٹریز پڑے ہوئی ہیں اور ان کو ہم چارجنگ کر کے چیک کرتے ہیں یہ پاور سپلائی ہم نے آن کی ہے اس کا دیکھیں یہ فین چارج رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دیکھیں یہ میٹر پہ سات امپیر سے چارجنگ شروع ہو گئی ہے اب دیکھیں چونکہ یہ بیٹری ان کی چارج ہونے والی تھی زیادہ تو اس کو زیادہ امپیر سے یہ چارجنگ کر رہا ہے باقی ہم دوسری بیٹریوں کے ساتھ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں تو یہ ہم سپیشلی طور پر اپنی دکان سے باہر نکلے ہیں کہ کسی اور جگہ جا کے بھی آپ کو اس کا جو نا ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ ہمارے پاس میٹر ہے اس کو ہم نے اپنی بیٹری بنا کے یعنی یہ لیپ ٹاپ کے سیل لگا کے اس کی بیٹری بنای ہوئی ہے مائنس اور پلاس کو لگائیے گا ٹھیک ہے جی اس کو میں امپیر میٹر ڈالتا ہوں کہ یہاں پہ کس حساب سے چارجنگ ہو یہ دیکھیں تین شاریہ پانچ امپیر سے اس نے چارجنگ سٹارٹ کی یہ ہل گئی ہے یہ دیکھیں تین شاریہ دو تین شاریہ پانچ کیوں سٹارٹ کی کہ اس ہمارے میٹر کی بیٹری تھوڑی ڈاؤن ہے تو یہ اس کو چارجنگ کرتا جائے گا جیسے جیسے یہ چارجنگ ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں امپیر دو شاریہ پانچ پہ آ گیا تین شاریہ پانچ سے اس نے شروع کی تھی چونکہ اس ٹائم بارہ وولٹ کی سپلائی ہے اور ہمارے وولٹ اوپر چودہ ہیں اس لیے یہ بڑی تیزی سے اس کو بیٹری کو چارج کر رہا ہے اس کے میٹر کی بیٹری کو یہ جو سیل ہے یہ لیپ ٹاپ کی بیٹری کا ہے تو یہ سیل تین شاریہ سات وولٹ کا ہوتا ہے اب تین شاریہ سات وولٹ کو ہم بارہ وولٹ سے چارج نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم نے یہ ریڈ وائر نکالی ہوئی تھی ریڈ وائر یہ پوزٹیو پہ ہم نے ریڈ لگا دینی ہے اور نیگٹیو وہی ہماری کامن یہاں لگ جانی ہے نیگٹیو اور پوزٹیو یہ نیگٹیو ہے اور یہ پوزٹیو ہے اور چارجنگ ہماری یہ سیل چارجنگ کرنا شروع کر دے گا اچھا اسی طرح یہ سیل ہم چارج کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس سے بھی چھوٹی کوئی بیٹری کو چارج کرنا ہے تو پھر یہ والی جو وائر ہے یہ اورنج وائر یہ ہمارے کام آئے گی یہ اورنج وائر میں تین شاریہ تین وولٹ ہوتے ہیں تو یہ اس سے بھی چھوٹی بیٹری کے کام آئے گی اب شاہد بھائی فائی بولٹ کا بھی ذرا ان کو دخوا دیگی تو فائی بولٹ میں کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ پانچ وولٹ کتنے آ رہے ہیں فور پوائنٹ نائن آ رہے ہیں تو یہ بھی کہاں سے انکریز ڈکریز ہوں گے سیم ویریبل سے دیکھیں یہ میں نے اس کو گھمایا ہے تو یہ چار شاریہ پانچ ہو گئے ٹھیک ہے اگر ہماری کوئی بیٹری جس کو پانچ وولٹ نہیں چاہیے تو ہم اس کو ڈاؤن کر سکتے ہیں سیم ویریبل سے کسی بھی ٹائم کار میں آپ کی گاڑی ہے اس کی بیٹری ڈیٹ ہو چکی ہے آپ بجائے کے بیٹری اتار کے لے کے جائیں آپ کے پاس سبلائی یہ کار میں پڑی ہے اس کی یہ گرین اور بلیک وائر کو آپس میں شارٹ کریں اس کی ییلو اور بلیک وائر کو باہر نکال لیں ٹو ٹونٹی کی کی بل لگائیں اور دونوں تارے ہیں جو پلس اور مائنس اس کے ٹرمینل کو لگا دیں تو ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں پندرہ منٹ میں آپ کی بیٹری اس قابل ہو جائے گی کہ آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح موٹ سیکل کی بیٹری ہے اسی طرح دوسری بیٹریز ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے میٹر کی آپ کو چیک کروائی ہے کہ میٹر کی بیٹری ہاں وہ بیٹری ہیں جو چارجے بل ہیں جن کو ہم چارج کر سکتے ہیں جو بیٹری ہیں ڈسپوزے بل ہیں جو جن پر انہوں نے لیبارنگ لکھی ہے کہ ان کو چارج نہ کرے ان کو آپ نے چارج نہیں کرنا جو چارجے بل بیٹری ہیں ہیں وہ چاہے یو پی ایس کی ہے یو پی ایس کی بیٹری آپ کو بہت ہیوی لگ رہی ہے یہ اس کو بھی چارج کرے گی کرے گی سلو سلو آجتہ آجتہ کرے گی لیکن کرے گی ضرور اس کو اکی جی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا